موسیقی موسیقی ہمارے بھائی ہیں الیاس بھائی نام ہے ان کا اور الیاس بھائی سکندر آباد سے میرے پاس گازے بھائی آئے ہیں سپیشل ملنے کے لئے اور سکندر آباد سے آنے کا مقصد صرف یہ ہی ہے الیاس بھائی کا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بہت زیادہ مجبور ہیں آپ دیکھئے یہ الیاس بھائی ہیں اور الیاس بھائی کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کیا حالت ہے الیاس بھائی کی الیاس بھائی کا جو lower part ہے جو نیچے کا حصہ ہے وہ کام نہیں کرتا اور ان کی ریڈ کی ہڈی پچھلے ساس سالوں سے ڈیمیج ہے اور گھر کے کیا حالات ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جب گھر میں کمانے والا کوئی نہ ہو گھر میں کمانے والا ایک ہی بندہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کی حالات گجر رہے ہوں گے ان کی بیوی کام کرتی ہے گھر کا اور وہی سب کچھ کماتی ہے الیاس بھائی کیا آپ نے تھوڑی بتائیے کیا پروبلم ہے میں ساس سال پہلے چھت سے گر گیا تھا تھوڑا تیج بولی ہے ساس سال پہلے میں چھت سے گر گیا تھا گرنے کے بعد میرے نیچے گھر سے بلکل بند ہو گیا تھا جی تو اس کے بعد میں تو مجھے اربان اسپطال لے گئے اربان اسپطال ڈلی وہاں کو مجھے چالیس دن تک رکھا چالیس دن بار بلکل بند ہوگی کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہو کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں ایک لڑکا ہے میرا گیارہ سال کا لڑکی ہے نو سالی دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کی قرائے کا مکان قرائے کا مکان کوئی ترمہ کمانے والا آپ آپ ملت کو یہ مارک آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں لیانس باہے کی جو حالت ہے بہت زیادہ ناجک ہے اور یہ اسپیشل کریویں سو کلومیٹر کا سفر کر کے اس گاڑی سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گاڑی کرائے کی گاڑی ہے اس کرائے کی گاڑی سے آنے کے بعد یہاں پر آئے ہیں آپ پر یہ ملت کیا دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹھ جائیں بھائی یہ ایلیاز بھائی کی حالت ہے اور پچھلے سات سالوں سے یہ زندگی اور موت کے بیچ میں جوج رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیاز بھائی جو میرے پاس آئے ہیں وہ مدد کے لیے آئے ہیں کہ کس طرح سے ان کی مدد ہو جائے رو کیونے ایلیاز بھائی بدھاؤ تب لوگ دیکھ رہے ہیں رو کیونے بھائی یہ چاہتا ہوں بس میرے علاج کی علاج بس ہو جائے بس اگر ملت کے سارے سے بھی چلنے لگو میں اپنے پچھوں کو پالنا اتنے بھی اگر ہو جائے ملت کے لیے اکلا چلا جائے تو ایلیاز بھائی آپ بھلا اپنے سارے سے لیٹرنگ اور پیش آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے گھر والی پہ بس تر پہ کتنا خرچہ بتائے ڈوکٹر نے ایلیاز بھائی ماں کا خرچہ تو مجھے نہیں بتایا جب میں بھٹن پہ گا تو توہاں سے تو کرافر پھنک چاہتا رہتے ہیں ایک لاکھ سمی پر کا تو میرا حساب نہیں پر لکھتا ہے میں نہیں چاپا جی دے آپ حمد نا رہے انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے نا جس جس اللہ نے آپ کو پریشانی دینا وہی ٹھیک کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایلیاز بھائی کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے سکردرباد پستر پردیش کے رہنے والے ہیں دو بچے ہیں مالی حالت بہت زیادہ کمزور ہے ان کی حالت ابھی خراب ہے اور میں کچھ ابھی جو مجھ سے مدد ہوگی انشاءاللہ میں کروں گا ایلیاز بھائی کی ایلیاز بھائی بھائی یہ پانچ یاد ہو یہ کم جگہ آپ کے تھوڑا کا علاج کے لئے تھوڑا آپ گاڑی کر کے آیا ہوں اس لئے کام آ جائے گا ابھی ہم نے صرف only چھوٹی سی رقم دی ہے پانچ یاد اور پانچ یاد کے رقم سے کچھ نہیں ہونے والا یہ شاید اپنی دور سے آیا ہے اپنی گاڑی کرنے کے بات مدد مانگنے کے لئے تو پلیز آپ سے ریکویرشت ہے کہ جتنے لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اللہ کے پاس تھی ایلیاز بھائی کہ زیادہ زیادہ مدد کریں چاہے وہ ہمارے کوئی بھی بھائی ہو چاہے وہ ہندو بھائی ہو مسلم بھائی ہو یہ وقت صحیح مدد پہنچ سکیں اور ان کا جو حالت ہے وہ ٹھیک ہو سکیں اپنے بچوں میں صحیح سلامت رہ سکیں کچھ کما سکیں بہت بہت شکریہ